اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر فاطمہ اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیزکس پہ الٹرسون کی فیزکس کے بارے میں بات کریں گے اس میں ہم کچھ بیسک پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے جو ایک نیو سٹوڈنٹ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ الٹرسون میمیج کیسے پروڈیوس ہوتا ہے یہ کچھ بیسک کنسپٹس ہیں جن کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے ایک اچھا سونو گرہفر بننے کے لیے یہ سارے کنسپٹس کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے سٹارٹ کرتے ہیں الٹرسون کیا ہوتا ہے الٹرسون یا الٹرسونو گرہفی it is a medical imaging technique that uses high frequency sound waves and their echoes الٹرسون میں ہم high frequency sound waves کو یوز کرتے ہیں ایمیج پروڈیوس کرنے کے لیے اس کو ہم pulse echo technique بھی کہتے ہیں ایمیج کس طرح سے پروڈیوس ہوتا ہے ایک پروپر جو پروسیجر ہوتا ہے وہ کیا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے ان الٹرسون فالوینگ ایونٹس ہیپنڈ الٹرسون ماشین جو ہے وہ 1 to 11 مегا ہرٹس تک sound pulses کو transmit کرتی ہے یہ high frequency sound pulses ہوتی ہیں body میں through a probe ایک probe کے ذریعے high frequency sound waves کو body میں بھیجا جاتا ہے وہ sound waves جو ہیں body میں travel کرتی ہیں اور different tissues کو hit کرتی ہیں جیسا کہ fluid ہے soft tissue ہے bone ہے ان کو hit کرتی ہیں کچھ sound waves جو ہیں وہ reflect back کر جاتی ہیں اور کچھ sound waves جو ہیں وہ deeply جو ہیں body میں travel کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ وہاں سے reflect back کر جاتی ہیں the reflected waves are detected by the probe probe جو ہے ان reflected waves کو یا echoes کو receive کرتا ہے اور انہیں cpu میں processing کے لئے بھیج دیتا ہے machine کیا کرتی ہے machine distance calculate کرتی ہے probe اور tissue کے بیچ کا وہ probe جہاں سے ultrasound waves جو ہیں body میں travel کی تھیں وہاں سے جس tissue یا organ تک sound waves جاتی ہیں وہ وہاں distance calculate ہوتا ہے using the speed of sound in tissue speed of sound 1540 meter per second ہوتی ہے اس کو use کرتے ہوئے اس distance کو calculate کیا جاتا ہے اور time of each echoes return اور جتنے time میں ایک sound wave جو body میں بھیجی جاتی ہے وہ واپس آتی ہے وہ superficially reflect back ہو جاتی ہے یا وہ deeply penetrate کر کے reflect back ہوتی ہے اس time کو جو ہے وہ calculate کیا جاتا ہے then machine کیا کرتی ہے کہ وہ display کرتی ہے distance کو intensities of echo کو screen پہ اس جو distance کو ہم calculate کرتے ہیں اور جو time ہے echo return کا اس کو calculate کرتے ہیں پھر جو ان کی intensities ہوتی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کتنی energy loss کیا ہے کونسی جو echo ہے وہ کتنا deeply penetrate کی تھی اسے ہمیں ایک two dimensional image مل جاتا ہے بیسے کے لئے یہ phenomena ہوتا ہے جس میں use ہوتا ہے sound waves produced کے کیسے ہوتی ہیں اس کے باہر میں ایک separate ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے probe کی construction پہ اور sound waves جو probe میں سے کیسے produce ہوتی ہیں کون سے phenomena use ہوتی ہیں اس کے لئے آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ والا phenomena جو ہے وہ use ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں پلسر ایک transducer میں پلسر transmitter جسے ہم کہتے ہیں receiver ہوتا ہے پلسر یا transmitter سے beam formation ہوتی ہے وہ transducer کے through patient میں جاتی ہے patient میں جو ہے وہ different جو body organs ہوتے ہیں کہیں پہ bone ہے کہیں پہ soft tissue ہے کہیں پہ air ہے وہاں پہ hit کر کے reflect back کرتی ہے اور receiver جو ہے transducer کا ان کو receive کرتا ہے receive کرنے کے بعد وہ echoes processing کے لئے چلی جاتی ہے اور processing کے بعد ہمیں display پہ image مل جاتا ہے جو کہ ہم hard copy پہ film یا paper پہ ہم لے بھی سکتے ہیں اور soft copy جو ہوتی ہے وہ ہم store بھی کر سکتے ہیں جسے ہم کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر میں so all the energies come from the transducer جتنی بھی energies ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ ہم صرف یہاں پہ جو basic phenomena use ہوتا ہے وہ reflections اور scatter کا ہوتا ہے sound waves reflect کرتی ہیں reflect back کرتی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ scatter ہو جاتی ہیں اس phenomena کو use کرتے ہیں اور ہمیں جو sound images ہیں ہمارے ultra sound images ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں reflection اور scattering جو ہے یہ بہت important phenomena ہوتے ہیں ultra sound میں sound کیا ہوتی ہے sound waves consist of mechanical and are transmitted through a medium sound waves وہ mechanical ہوتی ہیں یعنی یہ energy کو ایک medium سے دوسرے medium میں جو ہے وہ transfer کرتی ہیں اور ان کو travel کرنے کے لیے ایک medium definitely چاہیے ہوتا ہے ایک medium کے بغیر یہ travel نہیں کر سکتی اور یہ electromagnetic نہیں ہوتی non ionizing radiation یعنی body کو damage نہیں کرتی اور ان کو travel کرنے کے لیے ایک medium لازمی چاہیے ہوتا ہے medium کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن لازمی چاہیے ہوتا ہے without medium یہ travel نہیں کرتی یہ sound کی properties ہیں categories بات کرتے ہیں تین categories types ہوتی ہیں infrasounds audible and ultrasounds infrasounds 20 hertz frequency unit 20 hertz 20 20 hertz 20 hertz 20 hertz 20 20 hertz 20 20 20 mega hertz ultrasound 20 �� 15 30 20 30 elec 20 20 20 20 22 25 25 25 26 25 پوائنٹ سے سکیٹر بھی کرتی ہے اور سکیٹرڈ ویو جو ہوتی ہے وہ ایک پوائنٹ پہ آکے کنورج بھی ہو جاتی ہے یعنی ان میں ڈائیورشن بھی ہوتی ہے یہ سکیٹرنگ بھی ہوتی ہے اور کنورج یعنی یہ مل بھی جاتی ہے ایک پوائنٹ پہ آکے یہ ایک فارم ہے انرجی کی اور یہ پریشر ویو بھی ان کو کہتے ہیں پریشر ویو جو ہے وہ ڈیفرنٹ میڈیمز میں بہت فاسٹلی ٹریول کرتی ہیں الٹرسون جیل کی بات کرتے ہیں الٹرسون جیل کیوں یوز کرتے ہیں ہم اور اس کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے نہ یوز کریں تو کیا ہوتا ہے الٹرسون جو جیل ہوتی ہے یہ ہمیں میڈیم پروائیٹ کرتی ہے ٹرانسٹیوسر اور باڈی میں الٹرسون جیل کو ہم الٹرسون کرنے سے پہلے باڈی پہ اپلائی کرتے ہیں جو ہمارا ایڈیا ف انٹرسٹ ہوتا ہے جس کا ہم نے الٹرسون کرنا ہوتا ہے وہاں پہ جل اپلائے کرتے ہیں اور اس کے اوپر ٹرانسٹیوسر کو موف کرتے ہیں یہ میڈیم پروائیڈ کرتے ہیں کیونکہ ہماری جو سپرفیشل سرفیس ہوتی ہے باڈی کی وہاں پہ ائر ہوتی ہے اگر ہم ویڈاوٹ الٹرسون جل کے پروب کو موف کریں گے تو وہ ائر جو ہے وہ ہمارا ایمیج خراب کرے گی اس کے علاوہ اس کا کیا پرپس ہوتا ہے کہ یہ لبریکیشن پروائیڈ کرتی ہے جس سے ہمارا پروب جو ہے وہ سموتھلی باڈی پہ باڈی سرفیس پہ موف کرتا ہے اس کے علاوہ انڈو ویجانل اور انڈو ریکٹرل الٹرسون جو ہوتے ہیں ان میں بھی یہ لبریکیشن پروائیڈ کرتی ہے جس سے جو پروب ہوتا ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ باڈی اوریفیس میں ہم اسے موف کر سکتے ہیں اگر جیل نہ یوز کریں تو اسے پیشنٹ جو ہے اس کو کافی پین بھی ہوگی اور ایک سونوگرافک کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ویتاوڈ جیل جو ہے وہ الٹرسون پرفارم کر سکے الٹرسون کی کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں الٹرسون جیل کے انگریڈینٹس جو ہوتے ہیں ان میں پروپائیلین، گلائکول، گلائسرین، کولورینٹ اور فنوکسی ایتھانول ہوتا ہے انگریڈینٹس سے ملکہ ایک الٹرسون جیل بنتی ہے اور یہ بلکل سیف ہوتی ہے یہ حاملس نہیں ہوتی الٹرسون جیل ایر میں سے الٹرسون ویوز جو ہوتی ہیں وہ پروپرلی ٹریول نہیں کرتی اگر ڈرائی سکن پر جیل یوز کیے بغیر پروپ کو موف کریں گے پروپ کو یوز کریں گے جو وہاں پر ایر ہوتی ہے وہ انٹرفیر کرے گی اور ہمیں ایک پروپر ایمیج نہیں ملے گا جو الٹرسون ویوز ہوتی ہیں ان کو باڈی میں ٹرانس میٹ کرنے کے لیے الٹرسون جیل جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے سون ویوز کو ایک میڈیم مل جاتا ہے ٹریول کرنے کے لیے تو وہ ایزیلی ٹریول کر جاتی ہے ہمیں ایمیج جو ہے وہ اچھا ملتا ہے یہ الٹرسون جیل کی کچھ کرکٹرسٹکس تھیں کیوں ہم الٹرسون جیل کو یوز کرتے ہیں اور ایک ایمیج کیسے پروڈیوس ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے اس میں بات کی سون کی کرکٹرسٹکس پر بات کی بیسکلی جو الٹرسون کے ریڈیالوجی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو سٹ ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ بیسکس ہیں الٹرسون کی ایک بیسک فیزکس ہے بیسک چھوٹے چھوٹے کنسیپٹس ہیں جن کو سمجھنا جو ہے وہ سب کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو آگے جا کے اگر آپ الٹرسون پر فارم کرنا سیکھ بھی لیتے ہیں تو آپ کو بیسکس ہی نہیں بتاؤں گی آپ جس اوپر سے جو تھوڑا بوت رٹا مارا ہوگا اس کی طرح آپ اپنا کام کر لوگے لیکن آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ ویوز کس طرح سے پروڈیوز ہو رہی ہے کہاں پہ کتنی فریکوینسی ایوز کرنی ہے انٹینسٹیز کا ڈیفرنس وغیرہ آپ کو کچھ بھی بتانی ہوگا تو یہ بیسک کنسپٹس ہیں آپ کو ان سب کا کلیر ہونا بہت ضروری ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بات کریں گے اللہ حافظ